جنگل کا بادشاہ اب کسے اپنا بادشاہ بنائیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ زرافے کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اس کی گردن لمبی ہے وہ ہمیں خطرے سے جلدی آگاہ کر دیا کرے گا لیکن زرافہ بولا یہ ٹھیک ہے کہ میری گردن لمبی ہے مگر اس کی وجہ سے میں اکثر درختوں میں پھنس جاتا ہوں جس سے مجھے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں بادشاہ بننے سے معذر چاہتا ہوں زرافے کا انکار سن کر سب جانور ہاتھی کی جانب دیکھنے لگے کرگوش نے ہاتھی سے کہا آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں آپ تو جنگل کے سب سے طاقتور اور بڑے جانور ہیں ہاتھی کچھ دیر سوچ کر بولا ہاں میں طاقتور تو ہوں لیکن میں تیز نہیں دور سکتا اگر میں کسی مشکل میں فس جاؤں اور آپ لوگوں کے کام نہ آ سکوں تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی بندر تمام باتیں سن رہا تھا اس نے سب جانور سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے شیر بادشاہ کو ایک انسان نے مارا تھا میری طرف غور سے دیکھو میں ایک انسان سے ملتا جلتا ہوں ویسے بھی میں تم سب سے زیادہ ہوشیار ہوں اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم سب مجھے اپنا بادشاہ منتخب کر لو سب جانوروں نے بندر کی تجویز سے اتفاق کیا اور اسے جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا بادشاہ بنتے ہی بندر نے جانوروں سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی وہ سارا دن سویا رہتا تھا کوئی جانور اس کی ٹانگیں دباتا تو کوئی اسے مزے مزے کی چیزیں کھانے کے لئے لا کر دیتا تھا لومڑی کو یہ سب بہت برا لگتا تھا ایک دن اس نے بندر سے کہا تم ظالم بادشاہ ہو سب جانوروں سے بہت برا سلوک کرتے ہو جانوروں نے تمہیں تمہاری خواہش پر اپنا بادشاہ بنایا مگر تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو بندر کو لومڑی کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا اس نے جانوروں کو حکم دیا کہ لومڑی کو اس کی گستاخی کی سزا دی جائے اس کا حکم ملتے ہی سب نے مل کر لومڑی کی خوب پٹائی کر دی اب لومڑی نے بندر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا ایک دن وہ بندر کے پاس آ کر کہنے لگی اے جنگل کے بادشاہ میں نے ایک جگہ بہت سے لذیذ پھل رکھ دیئے ہیں آپ یقینا انہیں پسند فرمائیں گے بندر لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور فورا اس کے ساتھ چل پڑا کچھ دور جا کر بندر کو بہت سے پھل پڑے دکھائی دیئے اپنے پسندیدہ پھل دیکھتے ہی بندر تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی بھوک مٹانے لگا بندر پھل کھانے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا سا جال اس کے اوپر آ گیرا اور بندر اس جال میں قید ہو گیا دراصل ایک شکاری نے جانوروں کو پکڑنے کے لیے پھلوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا جو بھی جانور وہاں رکھے پھل کھانے آتا وہ اس پر جال پھینک کر قید کر لیتا تھا شکاری نے بندر کو بھی اسی طرح قید کر لیا اور اپنے ساتھ لے گیا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو کوئی آپ کو عزت دے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ انصاف، عدل اور پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے